دورے رمضان دورے روم میں آپ نے لکھوائے ہیں ان سوالات کے ہم جوابات لے رہے ہیں اور وقت کی کمی کے باعث اگر کچھ سوالات رہ جائیں تو ہم تہی دل سے آپ سے معذات ہوئے ہیں اچھا سوال آیا تھا کہ جب آپ نے ذکر کیا تھا کہ امہت المومنین وہ ایک ساتھ رہا کرتی تھی لیکن الگ الگ حجروں میں تھی پرائیویسی یعنی اسلام میں اس کا بھی بتایا گیا سیرت نبی کہ زوجہ ازواج کو پرائیویسی دیا اچھا ایک سوال یہ آئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں تمام ازواج کو کس طرح سے توازن برقرار رکھتے تھے حقوق کے اندر یعنی اور یہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہے اور یہی حکم بھی ہے کہ اگر آپ کی ایک سے زیادہ ازواج ہیں تو اگر آپ ان کو برابر توازن برقرار رکھ سکیں ان کے برابری کے حقوق دے سکیں تو آپ شادی کریں ورنہ اگر کسی کا حقوق آپ نہیں دے سکتے تو آپ شادی نہ کریں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے توازن برقرار رکھتے ہیں بیشہ کسی طرح قرآن مجید نے جو چار مطاقہ حکم بھی ہے نا مومن کو اس کو اس شرط کے ساتھ یہ ہے اللہ تعادل ہو اگر وہ اس کے ساتھ عدل کر سکے تو پھر پچھلا حکم اس پر لگ ہوئے اگر وہ خلاف عدل نہیں کر سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تقسیم کی ہوئے تھے اور تمام ازواج متحرات کی مرجی سے کی ہوئے تھے ایام سب کے ہاں تقسیم تھے اس دن آپ ان کے ہاں تشریف لے جاتے تھے اس اگلے دن آپ دوسری جوجہ متحرات کے ہاں تشریف لے جاتے تھے اس طرح آپ ایام پورے ہفتے کے ایام تقسیم کی ہوئے تھے جس پر کسی کو کوئی اعتراض تھے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب تمام مشترکہ عدواج متحرات تھی تو فقط سب کا حصہ بٹا ہوا تو اور ہر معاملے میں عدالت ہوتی تھی صرف ڈیز میں نہیں تھی بلکہ تمام تر معاملات میں رسول اکرم عدل سے کام لیتے تھے اس لئے کہ حکم یہی ہے کہ اگر ایک سے زیادہ ازواج ہوں تو پھر عدل کرنا چاہیے صاف کرنا چاہیے البتہ حضرت خدیجہ ترک کبرا کی جب زندگی تھی تو اس وقت چونکہ دوسری کوئی ازواج نہیں تھی اس لئے ان کو پورا ٹائم جو ملا وہ تقریبا پچیس سال کا عرصہ وہ تنہائی تھی مکی زندگی اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ اللہ نے اسلام پر خرج کر دیا تھا تو کیا اپنے پاس بھی کوئی سیونگ تھی یا سب کچھ ہی دے دیا تھا نہیں جی اپنے پاس سیونگ کا تو یہ حال تھا کہ جب شیب یا بی طالب کی گھاٹیوں میں گھاٹی میں تین سال کے لیے مقاطع ہوا قریش نے مقاطع کر دیا تو اہل بیعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ تھی اس میں تو یہ سب لوگ درخت کے پتے پانی گرم پانی میں اوبال کر کھایا کرتے اچھا اس شدت بلکہ بعض مفسرین میں بعض محدثین جو ہوتی ہیں نا زیادہ ریشنل اپروچ والے اقلی اپروچ انہوں نے یہ لکھا ہے بازنی حضرت خدیجہ کا جو وسال مبارک ہے نا وسال ہے آپ کا مرض مرض الموت جس کو ہم عام اسطلاح میں کہتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ چونکہ شیب یا بی طالب کے تین سال کے معاصرے کے بعد اگلا سالی عام الحزن تھا قریب ہی تھا تو اس کی جو سختی ہیں تھی نا ظاہر ہے انسان مطلب جسم ہے اس کے کچھ تقاضی ہیں تو اور پھر عمر بھی انسان کی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے بندہ جب سکسٹی پلس ہوتا ہے فورٹی پلس ہوتا ہے تو معاملات تھوڑی صحت کی خرابی شروع جاتے ہیں اور سکسٹی پلس ہوتا ہے تو مزید ہو جاتے ہیں یہ ایک نیچرل بات ہے تو آپ عمر کے اس حصے میں تھی سکسٹی پلس تھی اور آپ کو شیب یا بی طالب کی گھاٹی تین سال وہ مسلسل جو تکالیف تھی کچھ ہوتا تو وہ ہوتا نا وہاں پہ استعمال نہیں ہو سکتا تھا کچھ بھی نہیں تھا سب کچھ آپ نے رائے خدا میں لٹا دیا تھا بالکل کچھ نہیں تھا اور آپ کے گھر والے سارے کا سارے جتنے لوگ وہاں محصول تھے وہ سارے درختوں کے پتے عبال کر گرم پانی میں عبال کر کھایا کرتے تھے اور حضرت خدیجہ کے ایک کزن کا نام روایات میں آیا ہے وہ آتا تھا حضرت خدیجہ کو رشتہ داری کی بنیاد پر کچھ کھانے پینے کے لیے کبھی کبار دے نہیں تو قریش نے پھر اس کے ساتھ بھی مقاطع کر دی کہ اب یہ چوکے آتا ہے پھر اس نے بھی آنا بند کر دی تو کچھ اگر ہوتا تو ظاہرہ بندہ جب سفر پہ جاتا ہے یا کچھ ایسے مسئلے میں ہوتا تو وہ ساتھ رکھتا ہے نا جمع پونجی تو کوئی جمع پونجی نہیں تھی ان کے پاس پوری کی پوری جمع پونجی ذات رسول خدا دی بلکہ ابھی آپ کو یاد ہوگا شاید آپ نے یا مفتی صاحب نے یا مولانا زہین صاحب نے ایک واقعہ سنایا تھا کسی حوالے سے ظاہرہ ان کی شان تو بہت بڑی ہے سب جو ہیں وہ انہی کا صدقہ کھاتے ہیں اور انہی کی صیرت پر عمل کرتے ہیں واقعہ بیان کیا تھا اسی سے مربوط نہ کرتا ہوں کہ وہ بادشاہ تھا یا کوئی ایسا آدمی تھا جس کے پاس بہت زیادہ دولت تھی اور اس نے اللہ کے راہ میں سب کچھ خرچ کر دیا اور فقیری اختیار کر لیئے اور ایک دن دریہ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابراہیم بن عدم گوا کیا تھے حضرت ابراہیم بن عدم دلکھتا دریہ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور بوری سی رہے تھے بوری سی رہے تھے لوگوں نے سوال کیا سجادہ دی وہ سوال کیا ارے اتنی دولت تھی کیا فائدہ ہوا آج بوریاں سی رہو تو وہاں پاس کیا ہے انہوں نے ایک سوئی جو ہے وہ دریہ کے اندر ڈالی تو جتنی بھی مچھلیاں تھیں وہ اوپر آگئے ہیں تو انہوں نے بتایا ہر مچھلی کے موں میں ایک سوئی تھی اور وہ سونے کے تھی تو آپ نے کہا نہیں مجھے میری سوئی چاہیے مجھے میری سوئی چاہیے وہ پھر گئی اور پھر آئی سطح آپ پہ تو وہ ایک لوہے کے سوئی اس کے موں میں تھی آپ نے لے لی اور اس شخص سے جو پوچھنے سوال کر رہا تھا نا حکارت کے ساتھ کہ ابراہیم اتنی بڑی سلطنت چھوڑایا بلک کی یہاں کیا پایا انہوں نے کہا وہ بلک کا علاقہ تھا یہاں اللہ نے یہ حکومت دے دیا یہ سیرت میں ایک بات کہوں گا کہ یہاں بلکل اسی طرح سے حضرت ختیجت القبرہ کے پاس جتنا بھی مال تھا ملکت العرب تھی اور لیکن کیا ہے دنیا کا سارا مال دیا تو خدا نے آخرت کا سارا مال اگر کہیے تو حضرت ختیجت القبرہ کو دے دیا بلکہ میں آپ تو یہ بھی بات بتاؤں کہ ایک دفعہ آپ غارہ ہرہ میں تھے حضرت خدیجہ جب غارہ ہرہ میں آپ عبادت کرتے تھے تو حضرت خدیجہ کھانا لے کر آیا کرتی ایک دفعہ تھی اس پر تو ایک دفعہ جبریل امین وہی لے کر آیا اور فرماتے ہیں کہ جو آپ کے لیے کھانا لارہی ہیں اللہ آپ پر بھی سلام بھیتا ہے اور خدیجہ کو بھی اللہ کا سلام پہنچا اور سلام بھیتا ہے اور آخری بات میں کرتا ہوں معاملہ یہ ہے دیکھیں کہ زوجہ کا حق جس طرح رسول اللہ نے ادا کیا بعد ازاں حضرت عائشہ کہتی تھی یارسول اللہ آپ خدیجہ کا اتنا ذکر کرتے ہیں کیا دنیا میں اور کوئی عورت ہی نہیں کیا بات ہے تواف کر رہے تھے کیا بات ایک بڑی عورت آتی ہے اور رسول خدا رسول کائنات کھڑے ہو جاتی ہیں صحابہ حیران کہ رسول اللہ نے تواف مؤخر کر دی ہے کمال ہوگی یہ کون کون سی استی تواف ختم ہوتا ہے تو کوئی صحابی جسار کرتا ہے یارسول اللہ وہ کون تھی فرماتے ہیں یہ خدیجہ کی سہلی تھی جب خدیجہ آتی ہمارے گھر آتی سبحان اللہ بکری زیوہ ہوتی اس کے بعد عرصہ گزر گیا ازاں خدیجہ کے بکری زیوہ ہوتی تو سب سے پہلے گوش خدیجہ رضی اللہ عنہ کی سہلیوں کو جاتا ہے کیا بات ہے جو تعلق نہیں پایا ہے ایک اور سوال ہے جو رسول خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جناب خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد ہوا کس ہستی نے عقد پڑھایا نکاح پڑھایا حضرت خدیجہ تلکوبرہ کی طرف سے تو ان کے چچا تھے نوفل بن ورقہ اور ادھر سے حضرت حمزہ بھی تھے حضرت عباز بھی تھے رسول خدیجہ کے چچا اور حضرت ابو طالب جن کے گھر میں آپ پروان چڑھے جنہوں نے کفالت فرمائی اور پھر عقد کا سیغہ بھی اور خدوہ بھی حضرت ابو طالب نے پڑھا اور بلکہ اس انداز سے شروع کیا تھا کہ الحمدللہ اللہ جعلنا من صوریت ابراہی اور پھر اس کے بعد پوری بنی حاشب کی تعریف کی کہ اس خاندان کو خداوند عالم نے تمام قابائل پر تمام عرب پر فوقیت عطا فرمائی ہے اور پھر ہمیں سرداری عطا فرمائی ہمیں قابے کی متولی ہونا ہمیں دیا یعنی قابے کی ذمہ داری ضمدم کی ذمہ داری یہ ساری اس خاندان کے پاس تھی اور پھر اس سے آگے جا کے ایک جملہ کہا کہ جو رسول خدا کی شان میں تھا یہ میرا وہ بھتیجہ ہے کہ جو عقل میں حکمت میں دانائی میں صداقت میں شرافت میں اہل عرب میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے اور اس وقت ایک مہر کی بھی بات آئی تھی کہ ملکت العرب کا مہر چار سو دینار کیوں ہیں یا کم کیوں ہیں تو رسول خدا نے ایک ہی جملہ کہا تھا حضرت ابو طالب نے کہ اگر میرے بھتیجے جیسا کوئی لڑکا ہو تو خواتین کا حق یہ ہے حق مہر یہی بن جائے گا کہ وہ خود ان کے حصے میں آ رہا ہے یعنی یہ فضیلت حضرت ابو طالب علیہ السلام کہ جو کائنات کا رحمت اللہ امین بنا کے بیجا جو بائیس تخلیق کائنات تھا وہ ان کو مہر میں مل گئے اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنی اولاد بھی رسول خدا کی بارگاہ میں ہدیہ کر دی مولا علیہ السلام اور جنہی حضرت ابو طالب علیہ السلام کا خون اور جناب خدیجہ کا مال اچھا اگر آپ اجازت دیں تو ایک کلام میں پڑھوں اس کے بعد پھر ہم بریک پڑھوں اور ریحان قادری صاحب اس کے بعد کلام پیش کریں گے آزم چشنی صاحب کا کلام یہ میں نے ارشاد آزم چشنی صاحب سے لیا تھا اور اور افتاری میں وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں آپ یہ راگ بھی ارشاد آزم چشنی صاحب والے لگائیں گے کہ اپنے اندعاد میں پڑھیں گے نہیں وہ طرز تو مجھے یاد نہیں لیکن میں دوسری طرز میں اس کا آپ کو پڑھتا ہوں اپنا میار زمانے سے جدا رکھتے ہیں اپنا میار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں کسی سائل کو صدا دینے کی زہمت کیوں ہو اپنا دروازہ وہ اپنا دروازہ وہ ہر وقت کھلا رکھتے ہیں اپنا میار زمانے سے جدا رکھتے ہیں بڑے 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 یہ ناد خان بھی ہیں ناد گو شاعر بھی ہیں آزم چشتی صاحب خدا ان کو علیلین میں جگہ تا فرمائے ایک شیر میں نے اس میں کہنے کی کوشش کیے کیونکہ چار مصرے تھے میر سجا صاحب دیکھئے گا عشق سیکار میں گر موت بھی آ جائے تو عشق سیکار میں گر موت بھی آ جائے تو ایسے مرنے میں بھی ایسے مرنے میں بھی جینے کا مزا رکھتے ہیں اپنا میار زمانے سے جدا رکھتے ہیں اپنا میار سارا کلام اور آزم چشتی صاحب کا کلام کا جو مطلع ایک طرف ہے کلیا ہے میار کا انتہا ہے میار کی اپنا میار زمانے سے جدا رکھتے ہیں اپنا میار اپنا میار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں چپرانک میں اس میں ایک شیر آپ پڑھے تھے تو ایک بالکل تازہ ترین شیر آپ کی اجازت ہے تمہیں پڑھو بالکل تازہ شیر اپنا میار زمانے سے جدا رکھتے ہیں وہ کسی طور قیامت میں بھٹک سکتے نہیں وہ کسی طور قیامت میں بھٹک سکتے نہیں وہ سرکار کے روزے کا پتہ رکھتے ہیں وہ جو سرکار کے روزے کا پتہ رکھتے ہیں وہ جو سرکار کے روزے کا پتہ رکھتے ہیں ہماری یہ محفل اختدام کو پہنچ رہی ہے اب آخر میں ہم چاہیں گے قبل اس کے کہ شہباز حسین فیاض حسین صاحب سے آخری ایک کلام اس محفل کا سنیں ہمارے محترم جناب سید ریحان قادری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں ہم چاہیں گے کلام اس محفل میں ان سے سنیں اس کے بعد پھر قوالی ہوگی اور ہم وہی سے اس محفل کا اختتام کریں گے انشاءاللہ پھر افطار میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ موجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا موجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے ممبر تلکے موجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے ممبر تلکے آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا موجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا اور مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا دیکھی ہے